ستکر کے ساجی نیواز جی پیارے ساسنگت جی پیار اور ستکار سے کہنا دان نیرنکار جی سب سے پہلے ستکر ماتجی نیرنکاری راجبتہ جی نیرنکار ساسنگت ماں کا داسی لکھ لکھ وار شکرانہ کرتی ہے جن کی اپار کتپہ سے ہمارا یہ جیون کا سفر تیہ ہو رہا ہے ستکر ماتجی کے چرنوں میں یہی ارداس ہے سچے پاشا جس طرح آپ جنہیں اس برم کے ساتھ جوڑا ہے اسی طرح انتیم سواس تک ہمیں اس برم کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہم یہ مایہ میں نہ کھو جائیں ہم ہمیشہ مایہ پتی کے ساتھ جوڑے رہیں یہی اشیروات مانگتے ہوئے داسی ستکر نیرنکار ساسنگت ماں کے اشیروات سے یہ وچار رکھنے جا رہی ہے ان وچاروں کا ٹوپک ہے جا کو راکھے سانیاں مار سکے نہ کوئے جس کے اوپر ستکر کی مہر ہوتی ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا اس کا بار بھی بانکہ نہیں ہو سکتا ایسے ہی وچار ہیں ایسی ہی سٹوری ہے آپ جی پروان کریں اگر کوئی گلتی ہو جائے تو داسی کو شما کریں ساسنگت جی کہتی ہیں ایک بار ایک شکاری شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچا شکار کی خوج میں وہاں ادھر ادھر خوب بھٹکا لیکن کوئی بھی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا کھار کر وہاں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا بیٹھے بیٹھے اس کی نجر اوپر کی اور گئی اس نے دیکھا کہ ٹھیک اس کے اوپر ایک تہنی پر ایک فاکتہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے اسی کا شکار کرنے کی من میں سوچ لی ادھر فاکتہ کی حالت عجیب تھی جہاں فاکتہ بیٹھی تھی اس سے کچھ اوپر ایک تہنی پر ایک باج بیٹھا ہوا تھا وہے باج بھی بیچاری فاکتہ پر اوپر سے چھپٹنے کے لیے کوشش کر رہا تھا اب اگر وہے فاکتہ اوپر کو اڑتی ہے تو باج چھپٹتا ہے اور کہیں اگر ٹک کر بیٹھی رہتی ہے یا نیچے کی اور اڑان بھرتی ہے تو نیچے شکاری اپنی بندوق پر نیشانہ لگا کر بیٹھا ہے داتار پربو کی دیلا اپرم پار ہے جیسے ہی شکاری نے نیشانہ لگا کر بندوق چلائی یہ ایک بیل سے ایک ساپ نے نکل کر اس شکاری کو ڈس لیا ساپ گھڑنک لگتے ہی شکاری کی بندوق کھل گئی اور گولی فاکتہ کو لگنے کی بجائے اس باج کی چھاتی میں جا لگی جو اس سمیں اپنی پوری شکتی کے ساتھ فاکتہ پر حملہ کر چکا تھا گولی لگتے ہی باج وہی پر ہی مر گیا اس طرح ساپ کے ڈسنے سے اس شکاری کی مریتی ہو گئی اور گولی لگنے سے وہ باج جو ہے وہ مریتی کو پرابت ہو گیا اور فاکتہ وہ آکاش کی انچائیوں میں اڑتی ہوئی اپنے گھونسلے کی اور چلی گئی اسی لیے تو سنت مہاتمہ کہتی ہے جاکو راکھے سانیا مار سکے نہ کوئے بال نہ بانکہ کر سکے جو جگ ویری ہوئے کہتی ہے کہ سب کی موت کا سمیں اور ستھان نیشت ہے جب تک مریتیوں کا سمیں نہ آئے کوئی مار نہیں سکتا ہے کسی نہ کسی بہانی یہ داتار پربو اس کو بچا لیتا ہے اس لیے ہم ہر سمیں اس کے رجا میں رہیں اس کے بھروسے رہیں کہ داتار میرا جو یہ جیون کا سفر ہے تیرے بھروسے کٹ رہا ہے تو جانے تیرا کام جانے تو جس طرح بھی ہمیں چلائے گا جس طرح بھی جو بھی کرے گا ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا جب ایسے ہمارے بھاو بن جائیں گے تو کبھی جندگی میں کوئی دکھ گم آئے گا ہی نہیں درائیاں چڑھائیاں کئی جندگی آنڈیاں ہاتھ ہو وے تیرا سیرتے آکے لنگ جانڈیاں دکھ سک سپی کے اوپر آتے ہیں لیکن جو گیانی مہاتما ہوتے ہیں گیانی کاٹے گیان سے مورک کاٹے روئے جو مورک ہوتا ہے وہ رو کر اس دکھ کو نکال لیتا ہے اور جو گیانی ہوتا ہے وہ اس کی رجا میں رہ کر اس دکھ سے باہر نکل جاتا ہے اس لیے ہم ہر پرسیتی میں ستگرو کا شکرانہ ہی کرتے چلے جائیں سکھ آئے تو خوشی میں نرنکار کو بھول نہ جائیں گم آئے تو گھبرائے نہ ہر سمیت سم رہے کو جوڑنے کا کام ہی کرے ہر کوئی سچے من سے اس نرنکار سے جھوڑتا چلا جائے کہتے ہیں سمپون ہر دیو بانی میں بھی ستگرو بابا ہر دیو سنگھ جی مہاراج سمپون ہر دیو بانی کے اس شبت وارا سمجھاتے ہیں کہے ہر دیو گرمت والا سمبل سمبل کر چلتا ہے جگ کاجل کی کوٹری سے بچ کر ساف نکلتا ہے کہتے ہیں کہ جس کے من میں گرو کی بطبسی ہوتی ہے وہ اس سنسار ساگر سے سمبل سمبل کر پھار ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ سنسار کو کاجل کی کوٹری بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح کاجل ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ کالا کر دیتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اس کاجل کی کوٹری سے سند مہاتمہ ہی بچ کر ساف نکلتے ہیں اور ستگرو سمجھاتے ہیں جب بھی سیوہ جولی میں آئے اسے ستوچن کر کے اسے سمہمان لینا ہی سیوہ ہے اس برم گیان پر ہم پوری ترہے چل پا رہے ہیں یہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے بھگتی کا حق دار وہی ہے گیان کو جو جن جیتا ہے یہی سچی بھگتی ہے ہر پل نرنکار کا سیمرن کرتے ہوئے اس کا احساس کرتے رہیں چاہے ہم شبد روح میں ہی کہہ رہے ہوں ہم نے اس کا سیمرن کرنا ہے اس کا احساس رکھنا ہے ایک مہار کپور تھالا والے بھاپا رام چند جی نے بھی جی سے بھی کسی نے پوچھا سیمرن کیسے کریں کس سمیں کریں انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جس طرح ایک مشری ہوتی ہے مشری ہم چاہے چلتے پھرتے موں میں رکھ لے چاہے لیٹے ہوئے موں میں رکھ لے اس نے تو ہمیں مٹھاس ہی دینی ہے اسی طرح سیمرن چلتے پھرتے کام دھندہ کرتے ہوئے کیسے بھی کریں سیمرن تو سیمرن ہے اس کا احساس ہر پل ہو رہا ہے ہم اس کا احساس ہر پل رکھیں آج صدقرو ہمارے شریر کو نہیں بدل رہا ہمارے من کے بھاو کو بدل رہا ہے آج صدقرو نے ہمارا مو دنیا سے گھما کر اپنی طرف اس نرنکار کی طرف کر دیا ہے کہ انسان اپنی طرف دیکھ دوسروں کی کمیہ دیکھنے سے پہلے اپنے سامنے یہ درپن رکھ لیا کر آئینہ رکھ لیا کر اگر میں سیوہ پر تو چلا جاتا ہوں اور مجھے آنند نہیں آتا ما پورشو کو دیکھ کر تو ہی نرنکار کا سیمرن کرنے لگ جاتا ہوں پر آنند نہیں آتا گھر میں سنتوں کو بلا کر سیوہ کرتا ہوں پر آنند نہیں میں بھاوی ہی پھول گیا ہوں میرے من میں اہم آ گیا ہے کہ جو مہاتمہ میرے گھر آئے ہیں انہیں پتہ لگنا چاہیے کہ میں کتنا امیر آدمی ہوں یہ سیوہ کا دکھا کر رہا ہوں کہ میرے گھر جو سنتائے ہے دیکھیں کہ میں کتنے اچھے برتنوں میں کھانا کھاتا ہوں میرے ہر روم میں ایس ہی لگا ہوا ہے سوادیشت پکوان کھاتا ہوں یہاں آنند کو کیسے آئے گا کیونکہ میں تو مہا پورش نہ سمجھ کر انہیں چھوٹا سمجھ رہا ہوں یہ دکھا رہا ہوں کہ تُو کہا رہتا ہے میں کہا رہ 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 ہوں تیرے گھر کے برتن کیسے ہیں اور میرے گھر کے برتن کیسے ہیں یہ ایک سنت کا سبھاو نہیں ہے یہ تو دنیا کے سبھاو ہیں اگر ایسے بھاو لے کر میں سیوہ کروں گی تو سیوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرسنگ اگر یہ سوچ کر آؤں گی کہ آج میری بہت اچھے تیاری ہے میں بہت اچھا گیت بولوں گی ایسی باتیں دنیا میں چلتی ہوگی لیکن ستگرو کے دربار میں صرف بھاو چلتا ہے یہاں ستگرو نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دھیان رکھنا اگر من میں بھاو نہیں ہے تو بات جماں سے صرف کانوں تک ہی رہ جائے گی دل سے نکلی بات چاہے سور میں نہ ہو تال میں نہ ہو لیکن بات ستگرو کے پاس پہنچ جاتی ہے پروان ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ بھلنی بھاو سے بھگوان شریر رام جی کے لیے ایک ایک بیر چکر رکھ رہی تھی کہ کوئی بیر کھٹا بیر کہیں کوئی کھٹا بیر میرے بھگوان کے پاس نہ چلا جائے بھگوان شریر رام جی نے بیر پروان کیے کیونکہ اس میں بھاو شپا ہوا تھا لکشمن جی کے من میں گھرینہ ہو سکتی ہے اس میں سمرپن بھاو کہتے ہیں کہ اس میں گھرینہ ہو سکتی ہے نفرت ہو سکتا ہے لیکن بھگوان شریر رام جی کے من میں صرف بھاو بھاو دیکھا انہوں نے پیار دیکھا اور بیر جو سمرپن بھاو سے اس بیہر نے شپری بھاو سے سمرپن بھاو سے بیر رکھے ہوئے تھے تو اس کا سمرپن بھاو دیکھا اور اس کو بھگوان شریر رام جی نے پروان کر لیا اس طرح ست کر سچے پاشا ایک بہن ست گرو بابا جی کے درشن کرتے ہوئے آنکھوں میں آسو لیے ہوئے کہہ رہی ہے بابا جی آپ بھولن ہار میں بکش ہار ہمارے جیسا بودھی جیوی جیو کہہ رہا ہے بہن کیا کہہ رہی ہے ست گرو کہہ رہی ہے کہ اسے کہنے دو جب ما پرشو نے کہا کہ یہ بہن تو کیا کہہ رہی ہے تو ست گرو بابا جی کہہ رہی ہیں اسے کہنے دو اس میں بھاو ہے اس کے بھاو ہے یہ جو بھی بول رہی ہے اس کے من میں بھاو امڑ رہے ہے یہ انتریامی گھٹ گھٹ کی جانتا ہے کہ یہ جو بہن بول رہی ہے یہ پیار میں بھاو میں سمرپن میں یہ لیپت ہے کہتے ہیں کہ یہ گھٹ گھٹ کی جانتا ہے میں اس بات کو کب سمجھوں گی کہ میرے من میں کیا بھاو ہے کہا تک پہنچی ہوں پل 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 میرے من کے بھاو بدل جاتے ہیں میں کہا ہوں میں آگے بڑی یا پیچھے چلی گئی ہم نے آگے بڑھ نا ہے ہم نے ستگرو کی شکشاو کو کرم روپ میں مانتے ہوئے ہم نے آگے سے آگے بڑھ جانا ہے جب تک میرے جیون میں یہ تبدیلی نہیں آتی یہ چینجز نہیں ہوتے یہ میرے من کے بھاو پوریت رہے ستگرو کے چرنوں میں سمرپ ہو جائیں تب تک ہم گرومت میں نہیں آ سکتے سات سنگر جی آج ہم ان مہا پورش کو یاد کرتے ہیں جو پراتن مہا پورش ہیں جو کرم روپ میں ست وزن کرتے ہوئے ستگرو کے چرنوں میں اپنی توڑ نبھا گئے ہیں ہم کہا کھڑے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہا پر کھڑے ہیں ست گرو صرف بھاو ہی تو دیکھتا ہے جو بھاو لے کر ست گرو کے چرنوں میں اپنے آپ کو ارپیت سمرپیت کر دیتا ہے یہ اپنے چرنوں میں جگہ دی دیتا ہے بھاو سمرپن والا ہی تو سمرپن والا ہی تو اپنی پریت نی بھتا ہے کہے ہر دیو گرو کا گرو سکر کو مکھ جلا کر جاتا ہے ست گرو انتری آمی ہے گٹ گٹ واسی ہے اس کو سب پتا ہے کون کس بھاو سے مجھے یاد کر رہا ہے جس بھاو سے بھاو اپنے عشت کو اپنے پرماتمہ کو یاد کرتا ہے یہ اس بھاو سے اس کو پروان کر لیتا ہے آؤ ہم اندر باہر سے شود ہو کر ست گرو کے چرنو میں جھوڑے اندر باہر سے جب ہم پاک ساف ہوں گے تو ست گرو اپنے چرنو میں اوش ہمیں ستھان دے گا تو یہاں پر ہی شب دوارہ بھی ست بابا جی سمجھ رہے ہیں کہ جس بغت کے من میں پوری ترہ سمرپیت بابا آگیا ہے وہی گرو کا گرسی اپنا موک خجلا کر جاتا ہے یعنی کہ اپنا لوگ سکھی اور پر لوگ سوہلا کر جاتا ہے سچے پاشا جس ترہ آپ جی نے اب تک ہماری جندگی نکالی ہے اپنے چرنوں میں اسی ترہ سوہلا سے چھوڑ کر رکھنا ہم اند سے یہ جندگی گزارت چلے جائیں اور اوروں کو بھی ہم پرین نہ دے کر ان کا بھی جیون سکھی بنانے کی کوشش کریں ست گرو کے چرنوں میں ان کو لے کر آئیں اور اس برم گیان کے ساتھ چون یں آج میرا وقت کا ست گرو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو برم گیان ہے یہ ہر ایک جن تک پہنچے کوئی بھی جن اس برم گیان سے ونچت نہ رہے جس کام کے لیے مانو اس انسار میں آیا ہے اس کام کو پورا کر لے تو ست گرو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک بھلے کی کام نہ کرنی ہے ست گرو بابا جی بھی ہمیں سمجھاتے کہ دامن کو جار خار میں اُلجا کر رہ گیا کہ انسان تو تو یہاں پر اچھے اچھے باتیں اچھے کرم کرنے کے لئے سنسار میں آیا تھا لیکن تو یہ مایہ کی ایسی ہوا میں اُلج گیا ہے کہ تو ان کاموں میں ہی اُلج گیا ہے اس مایہ پتی کے ساتھ جڑ جا اپنا پان اتارہ کر لے اور پھر تو اپنا گریست دھرم کا پالن بھی کر اپنی جنبیواریوں کو بھی پورن کر لیکن اس پرم پتہ پرم آتما کو بھی یاد رکھ نا ساتھ سنگ جی داسی سے بہت سی گلتیاں ہوئی ہوں گی ان گلتیوں کے لئے آپ جی شما کر اور ہم ہر پن ست کر چل میں سمر پیت ار پیت ہوتے ہوئے یہ نیرنکار کا احساس بھی کرتے چلے جائیں تو ہی نیرنکار میں تیری شرن ہاں میں نو باکش لو تو ہی نیرنکار میں تیری شرن ہاں میں نو باکش لو بولی ست گرو مات سودک شا سو در حر دیو جی مہ راج کی جائے نیرنکار راج مات گرو بچ نو تار کی جائے سہ سنگ جی پریم سے کہنا دانیرنکار جی